سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے آج میں آپ کو صدقہ دینے کے بیس اتنے زبردست فائد ہے کہ انسان صرف صدقے کے ذریعے سے اپنی کئی ساری پریشانیوں کو حل کروا سکتا ہے اور اپنی کئی ساری مسئبتوں کو ختم کر سکتا ہے صدقے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے اور صدقہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ صدقے کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہر برائی سے اور ہر پریشانی سے اور ہر بیماری سے اور ہر مسئبت سے اس کی حفاظت فرماتا ہے تو صدقہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور صدقے کے بیس کون کون سے فائدے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے اندر ایک نیکی کا ثواب ڈبل کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت سے جو ہے بندوں کے نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے اعمال کے ثواب کے اندر اضافہ کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تو فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں میں خود اپنے بندوں کو اس کا بدلہ عطا کروں گا تو اس مہینے میں ہمیں کسرس سے صدقے کا احتمام کرنا ہے اب کیسے دینا ہے کتنا دینا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ صدقہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یعنی جو شخص صدقہ کرتا ہے نا تو گویا کہ اس کے لئے جنت کا دروازہ کھل چکا ہے اور دوسری فضیلت اور دوسرا فائدہ کہ صدقہ عمال صالحہ میں افضل عمل ہے ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں یہ جو ہمارے عمال ہے تو ان نیک عمال میں سب سے جو ہے افضل عمل کیا ہے یہ صدقہ کرنا یہ بھی ایک افضل عمل ہے نیک عمال میں اسی طریقے سے جو ہے صدقہ قیامت کے دن سایا ہوگا جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر شخص اپنے گناہوں کے نتیجے میں اور اپنے گناہوں کا جتنے اس کے گناہ ہیں اس کے مطابق وہ اپنے جو ہے پورے بدن سے جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا تو صدقہ قیامت کے دن اس کے لئے سایا دینے کا کام کرے گا اور اپنے دینے والے کو آگ سے جو ہے چھٹکارہ دلائے گا آگ سے جہنم کے آگ سے آزاد کرے گا کتنی زبردست فضلت ہے نا اسی طریقے سے صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کو تھنڈک کا سامان ہے یعنی قبر میں جو گرمی ہے اس کے لئے یہ تھنڈک کا سامان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے جب اللہ کا غزب آتا ہے اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے تو انسان پریشانیوں میں مقتلع ہوتا ہے مصیبتوں میں مقتلع ہوتا ہے اور اس کو حالات گھیر لیتے ہیں اگر اللہ کے غزب کو تھنڈا کرنا ہے اور اللہ کے غصے سے بچنا ہے اللہ کے ناراضی سے بچنا ہے تو ہمیں صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اسی طریقے سے صدقہ یہ مجید کے لئے بہترین حدیعہ ہے اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے صدقہ یہ مصفہ ہے نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے یعنی انسان کا جو نفس ہے نا کہ جب انسان کے اندر نفسانے خواہشات بڑھتی ہے اور اس کے خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے نفس کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور جب انسان کے پاس مال آتا ہے نا پیسہ آتا ہے دولت آتی ہے تو وہ خود کدھر جاتا ہے خواہشات پوری کرنے کی طرف اب اسے پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ حرام ہے میرے لئے یہ حلال ہے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے وہ صدقہ کرے گا اپنے مال کو نکالے گا تو اللہ مال کو بھی پاک کر دے گا اور اس کے نفس کو بھی پاک کر دے گا اسی طریقے سے صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہوگا یعنی جو صدقہ کرتا ہے اس کا چہرہ کھلتا ہوا ہوگا کتنا خوش نصیب ہے نا کہ جب ہر شخص کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوگا ٹینشن میں ہر شخص ہوگا اور مصیبت میں کرا ہوا ہوگا اس وقت انسان کے چہرے پر ایک جو ہے تازگی اور اسی طریقے سے اس کے چہرے پر نورانیت اور رونک تو صدقہ یہ ایک ایسا عمل ہے اسی طریقے سے صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور اسی طریقے سے گزرے وے پر افسوس نہیں ہونے دیتا ہے یعنی ہم نے اللہ کے لیے جو ہے صدقہ کر کے اپنا مال آگے پہنچا دیا اپنی نیکیہ بڑھا دی اور ثواب میں اضافہ کر دیا اور اسی طریقے سے جو چیزیں گزر گئی اس پر اب ہم افسوس نہیں ہیں ہم نے اللہ کے لیے آگے جمع کر دیا ہے اسی طریقے سے صدقہ کرنا یہ گناہوں سے معافی اور گناہوں سے کفارہ اور اسی طریقے سے سیعات کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس لیے صدقے کا احتمام کیا کرے چاہے ہم سے جتنا ہو سکے اس حساب سے ہم صدقہ دینے کی کوشش کرے اسی طریقے سے صدقہ خوشخبری ہے حسن خاتمہ کی یعنی اس کی جب موت آئے گی تو یہ کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہ اللہ کی محبت میں اور اسی طریقے سے ایمان کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہوگا تو صدقہ یہ خوشخبری ہے حسن خاتمہ کی یعنی اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے جو شخص صدقہ دیتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو اور اسی طریقے سے صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے عجر کا وعدہ ہے یعنی جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کثیر عطا کر دے گا یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں اچھائی ملے بہترین ملے میری مطلب کی چیز مجھے مل جائے میری خواہشمن جو چیز ہے مجھے مل جائے میری مطلبہ چیز مجھے حاصل ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اللہ کے لئے صدقہ دیتا رہے اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اسے وہ چیز عطا کر دیں گے اور اسی طریقے سے خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے یعنی جو شخص خرچ کرتا ہے نا اللہ کے لئے تو جو لوگ متقی ہے پرہیزگار ہے اللہ کے لادلے ہیں اللہ کے پسنددہ بندے ہیں اللہ کے لادلے بندے ہیں ان لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے جو لوگ متقی ہے اور اسی طریقے سے صدقہ کرنے والے سے اللہ کے مخلوق محبت کرتی ہے یعنی ہر مخلوق اس کے لئے دعائے بھی کرتی ہے اور اسی طریقے سے صدقہ دعاوں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکاننے کا ذریعہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائے قبول نہیں ہو رہی اللہ ہماری باتیں نہیں سن رہا ہے ہماری دعائے نہیں سن رہا ہے ہماری مشکلات دور نہیں ہو رہی ہے ہماری پریشانے ختم نہیں ہو رہی ہے تو صدقہ کریں صدقہ کر کے جو دعا کرتا ہے یا صدقہ کر کے جو مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاوں کو ضرور بھی ضرور قبول فرماتا ہے اسی طریقے سے صدقہ یہ بلا کو مصیبت کو آفت کو پریشانی کو ختم کر دیتا ہے یعنی جو پریشانی آنے والی ہوتی ہے نا اس پریشانی کو صدقہ روک لیتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں جلتا ہے کہ یہ کس چیز کی نعمت یہ جو ہے اللہ نے کس کے بدلے میں دیا ہے کونسا ہمارا ایسا عمل ہے تو صدقہ دیتے رہے بڑی بڑی آفت اور مصیبت سے انسان صدقی کی برکت سے بچ جاتا ہے اور دنیا میں ستر دروازے برائی کے بند کر دیتا ہے صدقہ یعنی ستر ایسا دروازے جن سے ہمارے لئے پتہ نہیں کب کس وقت کونسی برائی کونسی پریشانی کونسی آفت آ جائے تو صدقی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی وہ ستر دروازے بند فرما دیتا ہے اور اسی طرح صدقہ عمر میں اور مال میں اضافہ کرتا ہے اور صدقے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کامیابی آتا فرما دیتا ہے اور اسی طریقے سے صدقے کا عجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو یعنی جو شخص جو کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا عجر آتا فرما دیتے ہیں اب ہمیں صدقہ کیا دینا چاہیے کس طریقے سے دینا چاہیے تو بہت سی چیزیں ہیں اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ مال دے دیجئے اور اگر آپ کوئی اور چیز دینا چاہتے ہیں کسی کو تو وہ دے دیجئے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ نیت کروں جسے کوئی بیمار ہے یا کسی پریشانی میں مقتلع ہے تو آپ دس روپے پانچ روپے سو روپے جتنے آپ کے حیثیت جتنا آپ کے پاس مال جتنا آپ دے سکتے ہیں اسی کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دس ہزار روپے نکال کر کے دے دے رہے ہیں اور آپ کتنی گنجائشی نہیں ہے چاہے آپ پانچ روپے نکال کر کے کسی کی مدد آپ کر دیں چاہے آپ رستے پر چلنے والے کسی مجبور اور کسی غریب بچے کو راستے میں چل رہا ہے اور آپ نے اسے دس روپے کی کچوری کھلا کر کے اس کا پیٹ بھر دیا اور آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ یا اللہ میں نے صرف آپ کی محبت میں اور صرف آپ کے لیے میں یہ دس روپے خرچ کر رہا ہوں میری جو بھی علا بلا اور پریشانی مصیبت آفت ہے اسے تو اپنے فضل سے ختم کر دیجئے اور میری جو تمناعیں ہیں اسے آپ میری تمناعیں پوری فرما دیجئے تو یہ وہ چیز ہے نا یہ وہ عمل ہے کہ آپ کے دس روپے اور آپ کے پانچ روپے آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے بچا سکتے ہیں اور اگر آپ دعائیں کر رہے ہیں تو صدقے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو ضرور قبول فرماتا ہے جو صدقہ کرتا ہے اور اللہ سے پھر دعائیں مانگتا ہے اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی تو میں نے آپ کو طریقہ بتلا دیا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے صدقہ کرنے کا بس کہیں پر بھی آپ کو جو غریب دکھے مجبور دکھے یتیم دکھے یا ایسا لگے کہ ہاں اس کو ہمیں دے دینا چاہیے یہ بھوکا ہے ہمیں کھانا کھلا دینا چاہیے تو ایسا پر ہم خرچ کر دے اور اللہ سے یہ امید رکھے کہ میرا اللہ میری اس پریشانے کو ختم کر دے گا تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ